اسلام علیکم پروگرام تلاش کے ساتھ میں ہوں آپ کی مذبان تہمین آشید اس ٹائم میں موجود ہوں فیصلہ باد کے پولیس ٹیشن ترخانی کے باہر ترخانی پولیس ٹیشن کی حدود میں واقع ایک گاؤں میں ایک معصوم بچی عرصہ جس کی عمر ہے انیس سے بیس سال اس بچی کو بے دردی کے ساتھ اسی کے سگے باپ نے گولیاں ماری اور قتل کر دیا بات ابھی یہاں تک قتم نہیں ہوئی قتل کرنے کے بعد اس بیٹی کا ایک ہی بھائی یعنی یہ ٹوٹل پانچ بہن بھائی تھے اس کا بھائی سعودی عرب ہوتا تھا بھائی کی آنے سے پہلے پہلے فوراں کفن دفن کر کے اس بچی کو دفنا دیا گیا اور موقع سے فراغ گیا یہ معاملہ چھپایا گیا پولیس سے پورے تین دن جب معلوم ہوا محلے داروں کی جانت سے اور پولیس کے سورسز کی جانت سے کہ آخر یہ قتل کیسے ہوا اور کس نے کیا پولیس نے تفتیش کا آغاز کیا اور آغاز کرنے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ باپ نے اپنی سکی بیٹی کو گولیاں مار کر قتل کر دیا کیا کہانی ہے اس سے فاق باپ سے آپ کی بات کرواتے ہیں اسے چو بابر افیدی نے کیا تحقیقات کا آغاز اور آخرکار تحقیقات کرتے ہوئے کہ اصل ملزم کو ڈھونڈ نکالا اور لے آیا کٹہرے کے اندر کیا نام ہے آسن محمد آسن محمود کتنی عمر ہے چون جاک سال پچپن سال میرے سے کوئی ذاتی نرازگی ہے نہیں کوئی نرازگی ہے سیدھے ہوکے کھڑی ہوں سیدھے ہی جواب سیدھا سیدھا دینا ہے جو میں سوال کروں اس کا جواب سیدھا سیدھا دینا ہے کتنے بچے ہیں چار بیٹیاں چار بیٹیاں ڈر Orthodox ماشااللہ باکھی بچے شادی شدہ ہیں ٹھے بیٹیاں شادی شدہ کہ بیٹا بھی رہندہ بیٹا شادی شدہ ہیں نہیں نی ٹھے بیٹی شدہی شردہ اچھا ماشااللہ اگس ہے گر کہ بیٹا ہے وہ کہاں ہوتا ہے وہ باہر مسکت ہے آپ نے بھیجا ہم گو کامشان کے سلسلے اور نوکری کے سلسلے بیٹیاں باپ کو بڑی پیاری ید بہت پیاری ہوتی ہیں بہت اچھی لگتی ہے زیادہ تر بیٹیوں کی اٹیچمنٹ اپنے والد سے ہوتی ہے والدہ سے بھی ہوتی ہے لیکن باپ سے زیادہ ہوتی ہے یہ بچی جو آپ کی اس دنیا سے چلے گئی وہ کیسے گئی کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ ہم بات میں بات کریں گے سب سے پہلے میں اس کو سٹارٹ کروں گی بچپن سے کیا نام تھا اس بچی کا عرصہ عرصہ کی کتنی عمر تھی بیس سال عرصہ نے کیا کیا ہوا تھا پڑتی تھی پڑھنو ہٹ گئی ہٹ گئی تھی کیا 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 تھا میٹرک کیا تھا افا کیا تھا میٹرک کیا تھا پھر آگے کیوں نہیں پڑھایا عرصہ کو مارسہ نے کمجوری دی گیا کس کی کمجوری دی گیا آپ کی اکشو تھک ہے تو عرصہ کی شادی کیوں نے کی شادی بس کیتنی کرنا ہی میں کیوں نے کی عرصہ کی شادی بس اپنی کو ہلا ت ساوید نہیں کیتی گئی کس سال ہٹ کے زیادہ ہل ہٹ �wn کہ سال بعد شادی کر دیں گے ٹھیک ہو گیا عرصہ جب پیدا ہوئی تھی تو خوشیاں منائی تھی کیا خوشی منائی تھی قردتے ہوئی حقید موسکی مارے بندوں نے کی قریب بندوں نے کی قریب بندوں نے کیا ک establishdotol نے گریب بندوں نے کیا قریب بندہ بھی بڑے خوشی منائی خوشی کا تعلق غربت سے اور امیری سے نہیں ہوتا خوشی کا تعلق دل سے ہوتا ہے تو جب یہ بچی پیدا ہوئی تھی عرصہ کتنا خودصورتنام ہے اس ٹائم خوشیاں منائی تھی کیا خوشی منائی اچھا لگا کہ اللہ نے بیٹی دی ہے اور آپ کو پتہ ہے جس نے بیٹیوں کی صحیح طرح سے پرورش کی وہ جنت میں جائے گا پتہ ہے اس بات کا کوئی دین کے بارے میں پڑھا میں نہیں پڑھا کوئی ماں باپ نے سکھایا تھا کوئی دین کو کوئی حدیث کوئی واقع بیٹھ کے قصے کوئی سنائے تھے نہیں نہیں چھوٹے چھوٹے باپ ہوتا ہو گیا آپ چھوٹے چھوٹے تھے کیا ہوا میں چھوٹے درہے میں دوری کر درہے میں چلیں ٹھیک ہے بچپن میں موقع نہیں ملا ماں باپ نے نہیں بتایا بڑے ہو کے کچھ پڑھا دین کے متعلق کیا میں نماز پڑھے گی نماز پڑھے گی بیٹیوں کے متعلق کچھ سیکھا اچھا یا بورا اچھا کہ کیسا بچیوں کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے کچھ اس بارے میں معلوم کیا اچھا سوچتے رہے ہیں اچھا سوچتے رہے نہیں میں پوچھ رہی ہوں بیٹیوں سے برطاؤ کیسا کرنا ہے؟ وہ اس پارے میں پتا چلا؟ اچھا برطاؤ کرتے رہے ہیں اچھا کرتے رہے ہیں؟ کوئی گھر میں مار پیٹ بھی چلتی رہتی تھی بچیوں کے ساتھ؟ کتن نہیں کبھی مارا تھا عرصہ کو یا باقی بیٹیوں کو؟ کتن نہیں مارا کبھی نہیں مارا؟ کبھی بی بی کو نہیں مارا پھر ظاہر ہے بچیاں پیاری ہوئی نا وہ باپ تو بچیوں کو سینے سے لگا کے رکھتا ہے تو آپ نے عرصہ کے ساتھ کیا؟ میں نہیں کیا جی ہاتھ کڑی کیسے لگ گئی آپ کو؟ پسٹل صاف کرتے ہیں بس لگ گئی جی؟ پسٹل صاف کرتے ہیں بس لگ گئی پسٹل صاف کر رہے تھے؟ پسٹل کیوں رکھی ہوئی آپ نے؟ آپ نے بس اپنے کو بار بار کر رہی پس رکھا ہے کیوں رکھی پسٹل؟ بار بار کر رہی کیا آپ زندگردوں کوrat قمادت کے چواڑی AG سچیں اپر apartment مجھے پسٹل ہے کیا آپ نے کے پر فائدة کیا پسٹل ہے فمجھے پاسٹلers major jamais میں پچھے پاسٹل لگ بدفل ذینا ہے آپ نے کیوں پیسٹل رکھی ننے بس ہونگی ننے بس گلتی ہو گی ننےب پیسٹل کیوں رکھی گی بس گلت ہو گیا Education Cure پیسٹل کیوں رکھی گر بھی اسے لکھ میں آپ کو یہ ہمیں بتا رہی ہم جی بس رکھی گی کس مقصد سے پیسٹل رکھی آپ کے lite ہجھ اگمدندے ہیں پھرِ اسے کس juvenile کار سونے پر قلب نہیں کس avons کی کاریدی złے کاریدی نے کاریدی نہیں کهاں سے آئی لبی کارا سا ہرام ہے اوہ کہاں سے ملی ہرام ہے رفتے ہیں رفتے ہیں لوڈ ہوئی میں پڑی تھی صحیح تھی خراب تھی نہیں صحیح صحیح تھی آپ کو کیسے پتہ ہے صحیح آپ کو کیسے پتہ ہے کہ پسٹل بلکل ٹھیک راستے میں پڑی ہوئی پسٹل ملی ایک نیا بیان آج کے پروگرام میں نئی سٹیٹمنٹ سنے کہ سڑک پر پڑی ہوئی پسٹل اور میں نے وہاں سے اٹھائی ہے چلو جی محض اگر یہ بیان آپ کا مان بھی لیا جائے تو آپ کو اس بات کا کیسے معلوم ہوا کہ یہ پسٹل خراب ہے یا صحیح ہے صحیح پسٹل کیسے پتہ چلا جدا صاف کرنے چلے آپ دن پتہ لگا صاف کیسے کرنی آگئی پسٹل پسٹل صاف تو کھلاڑی کرتا ہے اناڑی نہیں کرتا کھلاڑی کو پتہ ہے پسٹل صاف کیسے ہونی ہے چلنی کیسے ہے اناڑی کو کوئی پتہ نہیں ہے پسٹل کیسے صاف کرنی ہے آپ کو کیسے معلوم ہوا پسٹل تو سڑک پہ پڑی تھی پسٹل کیسے پتہ چلا آپ نے منجے سے رکھا ہے بس ہے چکیا بیٹی ہی بس ہو پہلے کے گولیاں چڑھی ہی بس ہو ابھی آپ نے دو منٹ پہلے مجھے بیان دیئے ہیں کہ اس میں گولیاں نہیں تھی نہیں میں تو گولیاں دا سکی میں پہلے بھی ایک گلد تھی آپ نے مجھے ابھی سٹیٹمنٹ دی ہے ریکارڈنگ موجود ہے میں پہلے بھی ایک گلد دی پسٹل پر پسٹل کیوں رکھ دی بھی بیٹے پہ آپ نے کہا میں تو ساف کر رہا تھا آپ کے لئے رکھ دیا ہاں جی رکھ دیا میں مرکے پھر ساف کہا رکھ دیا منجے میں رکھ دیا چار پائی پھر رکھ دیا کیوں یہ تو بیٹیوں مالا گھر تھا پسٹل کیوں رکھ دی بھائی بیٹے پہ بیٹیوں مالے گھروں میں تو یہ چیزیں نہیں ہوتی ناس گلتی ہوگی اچھا بیٹ پھر رکھ دیا پھر اس کے بعد کیا کیا ساف کر لگے اور چھل گیا پسٹل ساف کرنا شروع کر لیا اس نے سکھایا تھا چکیا نا جیسے چکیا نا ہاں ہاں سڑک سے یا بیٹ سے یہ تو کار میں بیٹے میں چکیا نا منجے سے ہاں پس چکرے ہوتے ہوتے لگیا تو چل گیا کہاں پہ ہوتے لگیا پھوڑے میں ہوتے آگیا تو چل گیا اچھا یوں ہوتے آتا ہے ایسے اٹھانے سے نہیں آتا ہوتے یہ بڑی معصوم سٹیٹمنٹ آپ نے بیان کی ہے بچت کے لیے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جو پرچے میں دفاعت لگی ہے وہ کونسی ہے سٹیٹمنٹ تو آپ نے بڑی اچھی پیار کی ہے گولی کہاں پہ لگی بچی کے سینے میں کہاں پہ اور اور دو جگہ پہ لگی غلطی سے چل جائے تو ایک گولی چلتی ہے گھوڑا دوسری دفعہ کیسے دوب گیا جادوی طور پر کیسے دوب گیا آٹومیٹک پسٹل تھی ہاں آٹومیٹک تھی کی رموٹ پہ تھی ب並یوٹ کیا لوگ آپ کو معلوم har Dennis جا کہاں پر چلا رہے تو peutہاہ تو پہلی رہے تو پہلی پہلی اور پیار چراتے ہیں پہلیم Certains ڈیٹری نے ہسپٹل نہیں لے گئے پہلی اب پہلیپ ہسپٹل نہیں lance پہلی تھی پہلی coмы پہلی آپ پہلкої کو نہیں لے کر گئی کیوں پہ comply آپ کو کسی پتہ فوت ہو گئی ہے باپ تو مرتا گھرتا کسی بھی طرح بچی کو بچانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں ہسپٹل لے جا کے اس کو بچا لوں جب اٹھایا تو فوت ہو گئی تھی پھر کیا 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 پھر دفنا دیا پھر بھائی کا انتظار کیا تھا اس کے بھائی بات چاہیا کیوں لے اٹھو بھائی کا انتظار کیوں نہیں کیا چار بہنوں کا کلوتا بھائی بھائی کا انتظار کیوں نہیں کیا ہر جو حادثہ ہے وہ آپ کے ساتھ پیش آتا ہے بھائی لیٹ ہو گیا میں نے کیا سوال کیا ہے ہر حادثہ آپ کے ساتھ پیش آتا ہے پسٹل خود ہی چاہتا ہے سڑک پہ تیار پڑا پسٹل ملتا ہے کوئی جادوی دنیا میں رہتے ہیں آپ جس میں ہم نہیں رہتے آپ رہتے ہیں بھائی کے آنے سے پہلے بچی کو دفن کیوں کیا بیٹا لیٹ ہو گیا نا پھلیاتے نہیں میری بیٹا لیٹ ہو گیا تو رکھ لیتے ہیں لوگ کیوں کی کھی پٹا لیٹ ڈفن ملتایا قید نموانگ رہتے ہیں تو تم کہہ رہے ہو ساری دھاری میں کار رکھی ہے تم نے قتل کر کے بیٹی کو فٹ فٹ دفنا دیا اور آگے سے کہہ رہے ہو ساری دھاری رکھی ہے پیار لڈگیہ بھر ہاں جاند بڈی کس نے رکھ رہی تھی ڈیڈ بوڈی گھر پہ جاند بڈی کس نے رکھ رہی تھی کتنے باب ہے اس کے جان باب آپ ہے تو آپ نے رکھ رہی تھی نیس میں سننانے کی کیا بات ہے کہ میں نے سارا دن اس کو گھر پہ رکھا ہے شام کو دفنائی ہے بیس سال کی کی بیٹی پیدا کی اور آگے سے کہہ رہے ہو کہ میں کار رکھی اسے ساری جیڑی بیٹا لیٹ ہو گیا بیٹا باس رکھے بیٹا لیٹ ہو بیٹا بیٹا لیٹ ہو گیا در سے بھاگے کیوں ہو بس سایڈ پہ کیوں ہو گئے بس سایڈ پہ کیوں ہو گئے بس ویسے ہی بس مرد نگل製ن آئی بیٹی ببیٹی بیٹی تمہارے گھر موت ہو گئی ہے بس سایڈ پہ کیوں ہو در گئی بیٹی بیٹی فارت ہو گئی تمہار گئے گھر چوڑ کے بھاگ گئے بیٹی بیٹی جا کہ تحفوز ملا تھا مو چیوڑے جا کہ ملا تھا تحفوز قا ملا تھا جو بھاہر جا کہ مل جا تو او خوش جگہ وہ کونسی جگہ تھی اریاں کیوں وہ بھاگے گھر سے کل شولد دسوار چلیسوار نہیں تھا کرنا ساری دنیا کے گھروں میں موتی ہوتی ہیں وہ گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں کس چیز کا ڈر بھائی کس چیز کا ڈر بھائی کس چیز کا ڈر میٹی فوت ہوگا یہ ڈر لگ رہا تھا تو اللہ سے توبہ بھا انگنی تھی کہ بھاگ جانا تھا بھاگے کیوں مجھے جواب دو بھاگے کیوں گھر چھوڑ کے کیوں بھاگے کہاں کھا بھاگے کتنے دن بھاگے ہاں دو تین دن کتنی لوکیشنز چینج کی ہیں ہاں کتنی لوکیشنز چینج کی کس کتنی بھاگی بیٹھے ہیں پیڑی دیوشی کیوں کوئی دال میں کالا تھا تے دال پوری کالی تھی کالا تھا کالا تھا کوئی بات ہوگی پھر کیوں بھاگے چور چوری سے جائے حیرہ پہری سے نہ جائے چور چوری سے جائے حیرہ پہری سے نہ جائے یہ سنے یہ سنا ہے سنا ہے پسٹل سڑک پہ پڑی مل گئی پسٹل ساف کر رہا تھا تو پسٹل چل گئی مچی کو گولیاں لگ گئی گلتی سے لگ گئی مچی قتل ہو گئی میں گھر سے بھاگ گیا کیوں بھاگ گئے مجھے ڈر لگ رہا تھا کیا مطلب کوئی کارٹون چل رہے ہیں بچوں کے انڈیان گھر سے کیوں بھاگ گئے کس چیز کا ڈر تھا کس چیز کا ڈر تھا ہاں کس چیز کا ڈر مارے اچھا تم قتل کرو نہیں پولیس نہ پوچھے تم قتل کرو تمہ کیوں نہیں لگی گولی ساف کرتے ہوئے تو گولی اپنے آپ کو بھی لگ جاتی ہے تمہ کیوں نہیں لگی ہاں شاڑی کا اظہار کیا تھا کہ میں پسند کی شاڑی کرنی ہے ابو کو آیا حسا ابو کی گارت چاہ کی آپ کو پھارا کے پاسڌے کو صورتالیاralہ دل جاؤ ہم ن Lonely کاتی کچے کا ڈر کی تérerیا کہ آپ کے پاس bikes légشانس کے่ام کامود اور کسiin کے باس By δے بیٹی یلا کے پاس پنچادی بیٹی یلا کے پاس frozen بیٹی کποين تنک کو چکار جو گالت چھوڈ دیا چاہی نہیںلے سلسل بات کیا پاس غاررت کا تulسل مجھے کوچ میں کیاира کیا آپ کی بعد میری بچی نے کیا اور پسانا جھوٹ بولنا کس نے سکھایا کس نے سکھایا کس نے سکھایا ماریشنو کس نے سکھایا سفائی سے ڈراما کس نے سکھایا کس نے سکھایا کیا سمجھ رہے ہو پوستمارٹم ریپورٹ ضائع ہو جائے گی فورنزک لیپ فارغ ہو جائے گی پولیس کی تحقیقات فارغ ہو جائے گی یہ پرچا ختم ہو جائے گا محض اس ڈرامے سے یہ سمجھ رہے ہو یہ سمجھ رہے ہو کیا سمجھ رہے ہو کیا سمجھ رہے ہو پیرل بھاگے کیوں ہو بس در جم بھاگے بھاگے کیوں ہو جس کے گھر میں بیٹیاں فوت ہو جائیں خدا نخواستہ وہ ہم گھر چھوڑ کے بھاگ جاتیں ملکم شسد کیا تھے تم موڑ کرنے زرا ایک منٹ زرا موڑ پر موڑا سیدھا رہے ہیں کیا موڑ رہے گھر چھوڑ کے بھاگے ہو بھاگے ہو کے نہیں ہاں یا سیانو بھاگے ہو کہاں گھر کے اندر تھا یا باہر توبہ گئے تھے تم توبہ تمہارے گھر کے اندر ہے توبہ تمہارے گھر کے اندر ہے توبہ بہتار kat cousin ہر کوئی بہت ہوتا ہے گرفتار کھا سے ہوئے ہو کمرے سے اپنے کمرے سے یا ٹوبہ سے ٹوبہ سے ٹوبہ سے بھاگ گئے تھے ٹوبہ بیٹی کو یاد کر کے روتے نہیں ہو روتے ہو روتے ہو کیوں روتے ہو خود ہی تو قتل کیا ہم میں خود جانتا ہوں روتے کس بات پہ ہو یاد آتی یاد آتی کس تایم بہت پہ بہت پہ بہت پہ کیا چیز یاد آتی بچے کیا چیز ہوتی جو باب جادا میں اس کرتا ہے ہر زیادہ مجھے ہر زیادہ ہے سر لوگ ہر وقت ہر وقت ہر ہر وقت ہر بہت ہر کیا ہوجودا چاہیے مارک مافی ہونی چاہیے جویل نہیں جانا چاہیے بہت ہر ہانسی ہی نہیں چاہیے کیوں اس کی جان کی کوئی ضرورت نہیں امیت نہیں تھی سر جان کی نہیں گلتی نہ لگ کوئی جان کی نہیں اس کے علاوہ بھی کوئی بات کرو گئے نہیں گے اس کے علاوہ کوئی بات کرو گے غلطی 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 ہے؟ کوئی اور کلمہ بھی سنا دو ایک ہی تکھیہ کلام پکڑا ہے ہے؟ شادی کا اظہار کیا ہے ابو میرے یاد شادی کرنی ہے ابو نے کہا تیری ایسی کی تیسی نہیں سر یہ بات نہیں ہوگی بھائی کو بھی بتایا ہے نہیں سر بھائی کو بھی بتایا ہے اللہ اللہ محمد رسول اللہ کلمہ نہیں پڑھنا نہیں بات نہیں کلمہ نہیں پڑھنا یہ بات نہیں آپ کے بیٹے نے ہمیں بتایا ہے نہیں بیٹا نہیں کیا؟ کیا نہیں سر نہیں بات ہوئی سر بات نہیں ہوئی تم تو حوالات میں بیٹے ہو تمہارے بیٹے نے اسٹیٹمنٹ دی ہے سر نہیں بات نہیں ہوئی اس نے کہا ہے کہ میری پیر پرسند کی شادی کرنا چاہتی تھی نہیں سر بات نہیں نہیں کیا نہیں سر میں دینا چاہتی ہی کے بات نہیں تو پھرآرے پر تمہارے گھر allem ڈلوایا ہے کیوں دلوایاہ کہ پرسو کو董یا کیا پہڑھا گیا میں پہڑے ہوں پھرچہ دے پورس نے پرچہ نہیں دیا بیٹے نے دیا ہے بیٹے نے دیا ہے پہنے دراخاف دیا ہے پولیس نے ہوigkeit پہڑے پاڈے ہیں پورسو باہاں نہ پرید اگر جان راگا ہے تو میں دور جانا لگا ہے کیوں بھاگ رہے تھے کیوں بھاگ رہے تھے مخبری کس نے کیا ہے رابطے میں کس کس کے ساتھ تھے جسے میں ساتھ اتتا ہے چکر میں کوئی بھاگ رہا ہے کوئی بھاگ رہا ہے جس مولوی کو لے کر آئے ہو جنازہ جس نے پڑھایا جس خاتون نے کفن دفن کروایا جس نے غسل دیا اس کو کتنے پیسے لگائیں ماد چھپا جانے کے کوئی پیسا نہیں رہا ہے پولیس کو بات پوچھی نہیں کوئی پیسا نہیں کیسے بھائی گھر میں گولی چلے جوان بیٹی کتل ہو جائے رات و رات اس کو جنازے کو دفنایا جائے کفن دفن کیا جائے پولیس دکھوا نا پونچے کیا کہ سر جان کے ننمہارا میں نے سوال کیا کیا میں نے کیا پوچھا میں نے کیا پوچھا کیا پوچھا کیا پوچھا میں نے پولیس اس حوالے سے کیا کہتی ہیں ان سے بات کرتے ہیں انچارج انویسٹیگیشن کو یہ خبر ملی محلے داروں سے کہ یہاں پر ایک نجائز بچی کو قتل کر دیا گیا ہے وہ بچی کون ہے کیا ہے کیوں قتل کیا گیا یہ سب ہم جانتے ہیں انچارج انویسٹیگیشن سے پولیس نے اس پر بھرپور کام کیا اور کام کرنے کے بعد اس ملزم کو جرفتاد کیا جو بچی تھی وہ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی تھی ٹھیک ہے اور اس نے اپنی شادی کی اظہار جب اپنے والد کے سامنے کیا تو والد انتہائی تیش میں آ گیا وہ دراصل چاہتے تھے کہ اپنی مرضی سے شادی کریں اس کی اس نے صرف ابھی خواہش کا اظہار کیا تھا تو والد انتہائی تیش میں آ گیا اور اس نے اپنی بیٹی کو فائر مر دیا ایک غیرت کے نام پر قتل جو تھا اس کو ایک حادثاتی موت کی شکل دی ہوئی تھی اور اس کے بعد جو مقتول تھی اس کو دفنا دیا گیا ہوا تھا تو گاروالوں نے ہمیں کچھ اس کے بارے میں نہیں بتایا تو آتھ پڑوں سے پتا کرنے کے بعد اور گاروالوں سے پتا کرنے کے بعد پھر ہمیں اس بات کا پتا چلا کہ یہ غیرت کے نام پر قتل معلوم ہوتا ہے تو اس کی مزید تفتیش کی گئی تو اس کے بعد پھر ہمیں تمام حقیقت کا پتا چلا تو جب ہم نے اس کے والد کو تلاش کرنے کی کوشش کی انچارج انویسٹیکیشن تھانا تھرکانی پیسلا باد میں اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد زیشان محمد زیشان سے ہم جانتے ہیں کہ یہ کہانی کیا ہے سگا باپ اپنی بیٹی کو کیسے قتل کر سکتا ہے اور قتل کرنے کے بعد اس کو دفنا بھی دیا پولیس کو اطلاع موصول ہوئی کلوں والے دن کیا کہانی ہے زیشان سے جانتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام زیشان صاحب کیا ماجرہ ہے کیا کہانی ہے یہ ہمیں یہ بسکلی جو وقوع ہے چودہ طریقہ ہے اور اس کے بعد ہمیں کوئی اطلاع نہیں ملی اسی دن یہ ہمیں ہمارے سورسس سے گاؤں سے پتہ چلایا کہ گاؤں میں کوئی وارداد ہوئی ہے جس میں کسی کے مرنے کی بھی خبر تھی تو ہم موقع پر پہنچے ہیں یعنی جس دن مردر ہوا ہے یا جس دن دفنایا گیا اس دن کسی نے کچھ نہیں بتایا جس دن دفنایا گیا جس مردر ہوا ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا یہ گاؤں میں انہوں نے اس کو دفن کر دیا تو جب ہم موقع پہ پہنچے ہیں تو اس وقت کلخانی ہو رہی تھی کلخانی پہ ہم نے جا کے پتا کیا تو ہمیں کچھ اس کے بائیگار والوں نے بات کو چھپانے کی کوشش کی تو پھر ہم نے اپنی تفتیش کرتے ہوئے گاؤں سے باقی لوگوں سے نمبردار سے اور جو بھی گاؤں کے آت پاس کے رہنے والے تھے ان سے پتا کیا تو ہمیں پتا چلا کہ یہ جو بچی تھی وہ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی تھی اور اس نے اپنی شادی کی اظہار جب اپنے والد کے سامنے کیا تو والد انتہائی تیش میں آ گیا وہ دراصل چاہتے تھے کہ اپنی مرضی سے شادی کریں اس کی اس نے صرف ابھی خواہشی کا اظہار کیا تھا تو والد تیش میں آ گیا اور اس نے اپنی بیٹی کو فائر مر بھی ہے چک ہے بیٹی کی عمر کتنی ہے بیٹی کی عمر تقریباً بیس اکیس سال کے قریب تھی ہاں جی پڑھی لکھی تھی وہ اور ابھی فیلہار ہے وہ گار کے کامے میں اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتی اس کا اظہار اپنے بھائی سے بھی کیا تھا یا صرف باب سے کیا اس کا بھائی جو باب بیرون ملک مکیم تھا روزگار کے سلسلہ میں چک ہے تو وہ بزریا فون یا کسی طرح اپنے بھائی کو پہلے بتا چکی تھی اور بھائی کے بتانے کے بعد ہی اس نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنی خواہش کو انجام دینے کے لیے والد سے اظہار کروں گی تو جیسے ہی اس نے اظہار کیا تو اس کو کیا پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو اس کے والد نے اس کو فائر مار کے قتل کر دیا تو ہمیں اطلاع تو نہیں ملی ہمیں اپنے سوچے سے ملے ہم وہاں گیا اس کو پتا کیا تو اس وقت جب ہم گئے تھے تو اس کا والد فرار تھا موقع پہ ہمیں نہیں ملا تو اس کے بھائی نے آپ لوگ جب گھر گئے تو آپ لوگوں نے کیا دیکھا قرآن خانی ہو رہی تھی کیا معاملہ تھا اس وقت قرآن خانی ہو رہی تھی اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے کناتے لگی بھی تھی تو ایک غیرت کے نام پہ قتل جو تھا اس کو ایک حادثاتی موت کی شکل دی ہوئی تھی تو اور اس کے بعد جو مقتول تھی اس کو دفنا دیا گیا ہوا تھا تو گھر والوں نے تو ہمیں کچھ اس کے بارے میں نہیں بتایا تو آگ پڑوں سے پتا کرنے کے بعد اور گھر والوں سے پتا کرنے کے بعد پھر ہمیں اس بات کا پتا چلا کہ یہ غیرت کے نام پہ قتل معلوم ہوتا ہے تو اس کی مزید تفتیش کی گئی تو اس کے بعد پھر ہمیں تمام حقیقت کا پتا چلا تو جب ہم نے اس کے والد کو تلاش کرنے کی کوشش کی اس کا والد بھی گھر میں موجود نہیں تھا اور وہ بھی وہاں سے فرار تھا ٹھیک ہے جی یعنی جب آپ لوگ کل خانی پہ گئے ہیں تو اس وقت باپ گھر پہ موجود نہیں تھا نہیں باپ اس کے وقت گھر پہ موجود نہیں تھا اس وقت صرف گاؤں والے لوگ موجود تھے جو قرآن خانی نہیں تھا اس کا بھائی گھر میں موجود تھا بھائی سے پوچھا بھائی نے اس کے بعد کاروائی کے لیے بھائی نے ہی درخات کی ہے ٹھیک ہے جس پہ ہم نے کاروائی کرتے ہوئے 302 34 اور 311 کے تحت پر فائر درج کی اور اس میں ابھی تفتیش جاری ہے ملدم ہمارے پاس رمان پہ ہے ٹھیک ہے اور اس ملدم پہ پہلے یہ گھر سے فرار ہو گیا تھا یہ ہم نے ایک دو ریڈ گھر میں کیے اس کے کچھ رشتدار تھے اسی گاؤں میں تنتالیس گاؤں میں جو رہائش پذیر تھے ان کے گھر ریڈ گیا لیکن وہ وہاں پہ موجود نہیں تھا تو پھر ہمیں ایک ہم نے اس کی لوکیشن بگرہ لیے اس پہ سی ڈی آر لیے ان سے ہمیں ملوم ہوا کہ یہ کسی اور گاؤں میں چلا گیا یہ ساتھ ہمیں باؤنڈری ارزلہ ٹوبا ٹیکسنگ کی وہاں سے ہم نے ایک ریڈ گیا تو وہاں سے ہمیں بیس طریق کو اس کو گرفتار کیا وہاں پہ کسی رشتدار کے گھر تھا کہاں پناہ نہیں ہوئی گرفتار کر لیا ہے ٹھیک ہے گرفتاری کے دوران کو مضاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑا نہیں ہم نے پوری تیاری کے ساتھ ریڈ کیا تھا جسے بلکل آسانی سے ہم نے اسے گرفتار کر لیا ٹھیک ہے آپ کی انویسٹیگیشن کیا کہتی ہے باپ نے آپ لوگوں کے سامنے اقبال جرم کیا اور کیا وجہ بتایا ابھی فیلحال تو تفتیش مکمل نہیں ہوئی ابھی ہم تفتیش کر رہے ہیں لیکن تمام حالات و واقعہ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس نے غیرت کے نام پہ اپنی بیٹی کو قتل کر دیا ہے اور قتل کرنے کے بعد انہوں نے دفنا بھی دیا ہے جو کہ بہت ہی ایک غلط اقدام ہے سسائٹی کے لیے بھی اور ایز معاشرے میں بھی ایک برا امپیکٹ ہو جاتا ہے نارملی ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر باپ یا فیملی میں سے کوئی بھی اسی فیملی میمبر کو قتل کر دیتے ہیں پھر ایف آئی آر ہو جاتی ہے اور ایف آئی آر ہونے کے بعد تفتیش کا آغاز ہوتا ہے تفتیش کے آغاز کے کچھ مہینوں کے بعد یہ خبر پہنچتی ہے ہمارے کانوں تک کہ آپس میں صلاح ہو گئی ہے اور معاملہ قتم کر دیا ہے بیانات دے دیے گئے ہیں اس کیس کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس میں بیٹی کو قتل کیا اس کے سگے باپ نے اور کمپلیننٹ بنا سگا بھائی کیا اس میں بھی کچھ مہینوں کے بعد ہم ایسا ہی دیکھیں گے کہ صلاح ہو گئی یہ پہلے تو ہم نے جب کاروائی کا آغاز کیا تو وہ جو مقتولہ تھی اس کے بھائی نے ہمیں اپلیکیشن دی اور اس اپلیکیشن پر ہم نے کاروائی کی اس کیس میں یہ بھی کئی برتبہ ہوتا ہے کہ پولیس بھی مدہی بن سکتی ہے جی بالکل لیکن اس میں چونکہ ہمارے پاس درخواست بھائی کی طرف سے آگئی تھی اور بھائی نے ہمیں کہا کہ میری بیہن کو زلمانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا تو اس کے میرے والد کے خلاف کاروائی کی دائی نامزد پرچا ہوا جی بالکل نامزد ایف ایر ہوئی اور اس ایف ایر میں 302 اور چونتیس دفع کے ساتھ ساتھ ہم نے 311 بھی لگائی ہے جس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی ولی جو ہے وہ صلاح نہیں کر سکتا ہے 311 کا مقصد ہی ہے نا جی اور اس میں کسی بھی کوئی بھی اگر غیرت کے نام پر قتل ہوتا ہے تو اس میں 311 دفع لگا دیتا ہے تو یہ میرا نہیں خیال کہ اتنی جلدی صلاح نہیں ہو سکتی 311 دفع ہے چھیک ہے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جب مرڈر ہو جاتا ہے اور مجورٹی ہم کیسے اس میں یہ دیکھتے ہیں خبریں گھردش کرتی ہیں کہ دفنا دیا جاتا ہے اس کے بعد پولیس کیا کام کرتی ہے پولیس اس کا پوسٹ مارٹم کروانا چاہتی ہے چونکہ ڈیڈ باڈی کو دفن کر دیا گیا ہے تو پھر آپ لوگ مجھے سٹریٹ سے کبر کشائی کی اجازت مانگتے ہیں آپ لوگوں نے بھی اجازت مانگی یا بس کام اتنی ہے جی جیسے یہ افیار درج ہوئی تو ہم نے اسی وقت علاقہ مجھے صاحب کو کبر کشائی کے لیے اپلیکیشن دی تھی ٹھیک ہے وہ اجازت کے ساتھ ہی اجازت تو مل گئی تھی وہ ایک پراپر پرسیجر ہے جس میں آپ کبر کشائی کی اجازت کو وہ اس سے بڑی عدالت میں سٹریٹ لے سکتے ہیں جی ٹھیک ہے وہ انہوں نے چیلنج کیا ہوگا ہے وہ اس کی سبب پرسیڈنگ چال رہی ہے تمام پارٹیز کو نوٹس کیا ہوگا ہے جیسے ہی جیسے ہی جیسے ہی جیسے ہی فیصلہ کریں گے تو ہم بلکل پوستمارٹم بھی کروائیں گے اور فرینسک رپورٹس بھی لیں گے کیسے کہاں کس جگہ پہ کتنے فائر لگے اور کون سا پسٹل یوز گوا وہ ساری تفتیش کی جائے گے انشاءاللہ میرٹ پہ تمام کام کیا جائے گا آپ کی انویسٹیگیشن کے مطابق بچی کو کتنے فائر لگے ہیں انویسٹیگیشن ابھی جو ہماری انویسٹیگیشن بیس کرتی ہے اب تک چو ہوئی ہے یہ جو سائر ہے آپ کی چلتی رہ گی ابھی پوستمارٹم ہوگا فرینسک ہوگا کبر کشائی ہوگی لیکن ابھی تک کی تحقیقات کیا تحقیق ہیں بیسیکلی ہماری ساری تفتیش پوستمارٹم اور فرانسک پہ ڈپینڈ کرتی ہے ان کیس آف مرڈر یا کوئی بھی ایسا کیس ہو لیکن فلحال جو گواہان ہیں جو دیکھ لوگ ہیں گاؤں والے ہیں اور کچھ خوف جنہوں نے ہمیں اطلاع دی تھی ان کے مطابق تقریباً دو فائر لگے ہیں مقتولہ کو لیکن اس کا واضح پتہ تو پوستمارٹم کے بعد یا فرانسک رپورٹ کے بعد یہ ایکسیکٹرلی پتہ چل دائے گا بلکل ٹھیک ہے اچھا پولیس جب اپنی تفتیش پر آتی ہے تو قبر سے مردہ بھی اکھاڑ کے لے آتی ہے یہ عام شہریوں کا ایک کونسپٹ ہے اور یقیناً یہ ایک حقیقت ہے کیونکہ آپ لوگ معاملات کو بہت اچھی انداس میں دیکھتے بھی ہیں اور اس کو حل بھی کرتے ہیں جس کی مو بولتی مثال آج کا پروگرام ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی مدعی بھی نہیں آیا جسٹ ایک خبر آئی محلے میں سے اور آپ نے اس پر کام کیا تحقیقات کا آغاز کیا اور ون بائی ون سٹیپ بائی سٹیپ آپ اس کے کیفر کردار تک پہنچ رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نارمل ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قتل ہو جاتا ہے رنگ یہ دے دیا جاتا ہے کہ غرط کے نام پر قتل ہو گیا ہے یا مرنے کے بعد جو مقتول ہے یا جو مقتولہ ہوتی ہے اس پر ٹیچڑ اچھالا جاتا ہے اس کی عزت پر داغ لگائی جاتے ہیں اور اکثر وقت ہم دیکھتے ہیں باپ اور بھائی کی جانت سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے ہماری عزت مٹی میں ملا دی اس وجہ سے غصے میں آ کر میں نے یہ قتل کر دیا تو کیا یہ بچی معصوم کی محض صرف شادی کا اظہار ہی کیا تھا پسند کا اظہار کیا تھا یا خدا نہ خاص تھا دامن بھی داغدار تھا پہلی بات یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ میرٹ پر تفتیش کریں گے کسی کو جو بھی گناہگار ہوا اس کو گناہگار کریں گے اور پوری کوشش کریں گے عدالت سے زیادہ زیادہ اس کو سزا دلوائی جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نبی نے ہی ہمیں اس چیز کی اجازت دی ہوئی ہے کہ اپنی پسند سے شادی کر سکتے ہیں والدین کو بھی اس بارے میں واضح احکامات موجود ہیں اس بارے میں بہت سی اظہار کر سکتے ہیں بھی ان کا مسلم کی اجازت ہے بلکل احادیث بھی واضح موجود ہیں تو اگر بلکل ایسا ہی ہوا ہے تو یہ بہت ہی ظالمانہ ہوا ہے اور اس میں انشاءاللہ جو اس نے بھی غلط کام کیا ہوگا اس کو زیادہ زیادہ سزا دلوائی جائے گی بہت شکریہ کی مسئلہ کی ہوئی ہے یہ کوئی بزرلی کے لئے چاہنا کو مسئلہ بنیا اٹیک ہوگیا ہے اٹیک ہوگیا ہے کون کہندہ ہے بس کارالے کے اندے سی کارالے کے اندے سی تین تلاش اس خبر کی تلاش کے لیے نکلی ہے ترخانی تھانے کی حدود میں واقع گاؤں جہاں پر مقتولہ کی فیملی میں اس کی والدہ اس کا بھائی اور بہنیں موجود ہیں آخر یہ گھرانہ قتل کو چھپاوی رہا ہے یا نہیں اس بات کی تلاش کے لیے ہم جائیں گے مقتولہ کے گھر تین تلاش آئی ہے اس گھر میں جہاں پر ایک ننی معصوم بچی عرصہ جس کی عمر تو شادی کی تھی لیکن سلا دیا گیا اس کو قبر میں آخر کیوں اس کے گھر کے باہر میں اس ٹائم موجود ہوں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس گھر کو تالہ لگا دیا گیا ہے باپ پولیس کی حراست میں ہے ریمانچ پر ہے جبکہ والدہ کی ہم بات کریں بھائی کی ہم بات کریں یا بہنوں کی ہم بات کریں تو وہ سب گھر چھوڑ کر چلے گئے اور گھر کو لوک لگا دیا گیا ہے جس گھر میں موت ہوتی ہے اس گھر میں تو بینڈ ڈالے جاتے ہیں اس گھر میں تو رونا دھونا ختم نہیں ہوتا لیکن اس گھر میں موت کو چھپایا جا رہا ہے اور پولیس سے بھاگا جا رہا ہے محلے دار کیا کہتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں بابا جی کیا نام ہے غلام غلام فرید جی فرید صاحب کب سے رہتے ہیں یہاں پے تقریبا ہمارے باپ تادا اچھا مطلب زندگی گزرگی اسی گاؤں میں کیا نام ہے پورا گاؤں کا گاؤں کا ترتالی کوحالی گاف بے ترتالی کوحالی گاف بے گاف بے اچھا یہ ابرار صاحب کا گھر ہے تالہ لگاوا ہے کیا ماجر ہے تانی جی ہم تو ادھر آپ کے سامنے گاؤں ادھر سے کھیتوں سے آرہے ہیں ہاں ہاں تو آپ کو دیکھا تو ادھر آگئی اچھا تو فودگی ہوئی ہے اس گھر میں ہاں فودگی تو ہوئی ہے کیسے ہوئی ہے یہی پتا چلا جی کہ یہ ویپن ساکتا ہے دیکھو نہیں چاہتا یہی پتا چلا ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ اور کیا پتا چلا اور کچھ نہیں پتا چلا اور کچھ نہیں پتا چلا کبھی کوئی جھگڑا شگڑا اس گھر سے آواز ہے کوئی مسئلہ مسائل سونا ہمارا گار جی ہاں کچھ نہیں پتا چلا ہاں کچھ نہیں پتا چلا ہاں کچھ نہیں چاہنا کیا ہوں اچھا ادرائیس نہیں نہیں بلکل ٹھیک ہے اسلام علیکم جی کیا نام ہے فریاد فریاد صاحب کنی ہمارے توارڈی ماشااللہ فریاد صاحب اتھا ہی رہن دے ہو شروع تو اتھا ہی رہن دے ہو فریاد صاحب کی مسئلہ کی ہوئی ہے کوئی بہتر نہیں کر جا چاہنا کو مسئلہ بنیا ہے اٹھ پہیا نعمیا ہے کینسے ہیں نے جی 경찰 Mario کی اچھنے کی کارولی کرنے کی بچی والدہ پہنی کی کینسے نہیں کیسے گئی جنازے چھنے ہاں پہلا سے لڑا گیا جنازے سے پہنچے optimistic پہالے سے لڑا گیا ہے اچھا تو سی کی دیکھا ہے بچی جدو کفن دفن ہویا نہیں نے نے ایسی جنازجے پہنچے ہیں تقریباً ایک کڈیڑھ میں پہنچے ہیں میں اچھا 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 جنازجے پہنچے ہیں اچھا جنازجے پہنچے ہیں تو اسی پچھیا نہیں کہ کی ہو گیا کی بڑی نہیں ساڈا کاما رکشا جنازمہ صبح صبح تڑکے سبجی لیا کے جائزہ منڈیز اچھا اچھا تو والد نے آپ کو کیا بتایا ہے کہ بچی کیسے فوت ہوئی ہے ہم اس کی ملاقات ہوئی ہے تو اگلے دن شام کو ہوئی ہے جب اس کو گرفتدار کیا گیا کیا کہتا تھا آپ کو کہ بچی کو اتاک ہو گیا ہم کو اس نے نہیں کیا اچھا لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ اتاک ہو گیا کب سے جانتے ہیں اس بندے کو ہم تقریباً باجبان سے جانتے ہیں ہم آرہا وہ درائشہ تو کیا آپ کو غصے کا تیز ہے کیا معاملہ ہے اس کا کوئی عادت اس طرح کی ہے بہت سے اتنا ہے کبھی اس سے واسطہ نہیں بڑا نہیں محلے دار ہیں آپ ہم نے کبھی کسی سے پوچھا ہی نہیں ہے ایسا کبھی کاروبار میں لگے لیتے ہیں بس ہے ٹھیک اسلام علیکم جالک اسلام اتنی ہوتا ہے یہ نہیں پوچھا فیملی کے مسئلہ دیا دار کر مسئلہ دیا یہ نہیں پوچھا کبھی نہیں پوچھا نہیں بس ٹھیک ہے مقتولہ عرصہ کے اہل خانہ گاؤں والوں کو بتا رہے ہیں عرصہ کی موت کی مختلف وجوہات کسی کو کہا جا رہا ہے کہ عرصہ کو گولی لگی اور کسی کو ہارٹ اٹیک کا بتایا جا رہا ہے کی مسئلہ کی ہویا ہے یہ کوئی بتا نہیں کہنے چاہنا کوئی مسئلہ بنیا اٹیک دا اٹیک ہو گیا ہے کون کہندہ ہے بس کارولے کہندے سی کارولے کہندے سی آخر کیوں مقتولہ عرصہ کے تمام اہل خانہ عرصہ کے قتل کی اصل کہانی کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کیوں ٹین تلاش کے پہنچنے کی خبر پر تمام گھر والے اور مدعی مقدمہ محمد عبرار جو قاتل کا بیٹا ہے گھر چھوڑ کر کسی نامعلوم جگہ پر جا پہنچے مقتولہ عرصہ کی ایک ہمسائی خاتون نے کیمرے کے سامنے نہ آنے کی شرط پر ہمیں بتایا کہ عرصہ کرنا چاہتی تھی پسند کی شادی جبکہ اس کا والد اور دیگر اہل خانہ کر رہے تھے عرصہ کی شدید مخالفت اس مسئلے کی وجہ سے ان کے گھر اکثر لڑائی جھگڑا بھی رہتا تھا شاید یہی وجہ تھی کہ پہلے تو ملزم کے خلاف کوئی نہیں تھا قانونی کاروائی کرنے کے لیے تیار لیکن جب پولیس کو اس سارے معاملے کے اطلاع ملی اور پولیس نے شروع کی حقائق کی تلاش تو جلدی سے صفاق ملزم کا بیٹا محمد عبرار بن بیٹھا مدعی مقدمہ اور پولیس کو وقتی طور پر بیان کر دی ظلم کی ساری داستان لیکن اب نہیں کر رہا کیس کی پیروی اور پولیس سے تعاون اور میڈیا سے بھی بات کرنے کے لیے بلکل تیار نہیں اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قاتل کے بیٹھے محمد عبرار کے مدعی مقدمہ بننے کا مقصد اپنی بیس سالہ بے گناہ بہن عرصہ کو انصاف فراہم کرنا نہیں بلکہ صفاق باپ کو قانون کی گرفت سے بچانا ہے شاطر اور چلاک ملزم نے محلے میں یہ افواہ اٹھائی کہ میری بچی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے اور اس وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی ہے پولیس نے جب اپنی تفتیش کی اور تحقیقات کی تو اس بات کا علم ہوا کہ اس شخص نے اپنی ہی سگی بیٹی کو گولیاں مار کر قتل کر دیا ہے تمام وہ ملزمان جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے جھوٹ بولنے سے یا کہانی کو کچھ اور رنگ دینے سے بات چھپ جائے گی تو ایسا بھرگس نہیں ہوگا اس کے ساتھ ہی اپنی مذبان تحمینا شیخ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ